میں اسے جامدن خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پرہاٹ ایکس لوگ سبھا چناؤں سے پہلے ہی عوید پسٹول اور کارتوس کے ساتھ بھیمنڈی کرائم برانچ یونٹ دو نے ایک آروپی کو گرفتار کیا ہے آروپی کا نام گروہ چرن سنگھ جنیجہ بتایا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ آروپی مدھ پردیس کے برحان پر کا رہنے والا ہے جو عوید روپ سے پسٹول اور کارتوس بیچنے کے لیے مہراشت میں آیا ہوا تھا جسے بھیمنڈی کے مانکولی پولیس سے گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کے پاس سے سات پسٹول اور دس جنڈا کارتوس پرامت کیا گیا ہے وہی پولیس اب یہ بھی پتہ لگا رہی ہے کہ مہراشت میں یہ کسے بیچنے کے لیے آیا تھا پریس کانفرنس میں کیا کچھ جانکائریتی ہے آپ کو سناتے ہیں آنے والے جو لوگ سبھا ایلیکشنز ہیں اس کے حساب سے ایلیکشن کمیشنز کی گائیڈلائنز ہیں اور مانی پولیس آجکت آشیدوس ڈومرے سر نے ہی سوچید کیا تھا کہ جو کوئی آوید شستر کی وکری ہوتی ہے یا آوید ساٹا شستر کا رہتا ہے اس کے کلاب کاروائی کرنے کے لیے آدھیشت کیا گیا تھا اس کے حساب سے ہماری بیونڈی کرائیم برانچ unit 2 کے سینئر پی آئے سچین گائکوارڈ اور ان کی پوری ٹیم اے پی آئے دن راج کے دار پی اے سائے راجندر چودری اور ان کے پوری ٹیم کو ایک انفرمیشن تھی کہ ایک آوید شستر وکری کے لیے ایک آدمی یہاں پہ آ رہا ہے اٹانہ میں تو اس کے حساب سے انہوں نے ٹرے پائی جت کیا تھا مانکولی میں انہوں نے ٹرے پائی جت کیا تھا تو اس میں ایک آروپی جس کا نام ہے گروچرنچ حبیل سنگھ جنے جا یہ رانہ را مول کا ہے پاچوری ڈسٹرٹ بورانپور مدی پردیش کا رہنے والا ہے تو اس کے پاس سے ہم نے سات پسٹل ہینڈ میٹ جو ہے وہ برامت کیے ہیں اور لگ بک دس راؤنڈ لائیو راؤنڈ ہم نے برامت کیے ہیں اس کی لگ بک قیمت دو لاکھ ہے اور یہ جو آروپی ہے یہاں پہ کہاں سے یہ ویپن لے کے آیا ہے اس کو بیچنے والا تھا اس کی انویسٹکیشن چل رہی ہے اور اس کے حساب سے ہمیں اندازہ ہے کہ آگے بھی آروپی اس میں پکڑے جائیں گے تو لوگ سباہ الیکشن کے حساب سے اور یہ جو ویپن کا سیل جو ہو رہا ہے اس کے حساب سے بہت ہی اچھی کاروائی یہاں پہ یونیٹ ٹو کرائم رانچ نے کی ہے لیکن جو پایا گیا ہے لوگ سباہ الیکشن کے حساب سے اس میں کچھ بھی انویسٹکیشن میں سامنے نہیں آیا کہ یہاں سے اس نے کچھ سیل نہیں کیا تھا اس میں جو آروپی ہے وہ ایسا رہنے والا گاؤ کا ہی ہے ایسا کچھ اس کا ویوہسا یا کچھ یہ نہیں ہے پرانے اس کے اوپر کچھ گنے داکیل ہے اس کی انفرمیشن نہیں ہے مطلب بہراشتہ میں کچھ بھی گنے اس کی کلاب داکیل نہیں ہے مدی پردیش میں کچھ گنے داکیل ہے اس کی انویسٹکیشن چل رہی ہے انفرمیشن ہم نے مدی پردیش سے مانگائی ہے اگر وہ ایسے کچھ سامنے آتا ہے تو آپ کو انفرمیشن دی جائے یہ دو لاک بیس ہزار کا مدی مال یہ پکڑا گیا ہے اس سے پہلے بھی بڑی کاروائی ہوئی تھی اسی مدی پردیش سے بڑے ہفیار ملے تھے کیا اس سے یہ لنک مل رہا ہے نشیط روپ سے اس سے لنک نہیں مل رہا ہے لیکن برانپور ڈسٹریٹ مدی پردیش میں یہ جو بنایا جاتے ہیں ویپن اس کے حساب سے پچھلی بار میں ہم نے جو آروپی پکڑ گئے تھے وہ برانپور کے تھے ابھی برانپور کے آروپی ہے تو اس کے حساب سے ہماری انویسٹگیشن چالو ہے اور اس کے حساب سے ہم انفرمیشن بھی کنسن ایس پکو ہم دینے والے ہیں